بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا اس پر فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی بھی ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہیں تو یہ چیز نیچرل ہے جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے تو بھئی موہ میں نوالہ ڈال کے چباؤ نگل لو خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں جو لڑکوں سے بدفیلی کرنے والے لوگ ہیں وہ طریقہ حرام ہیں تو باقی اللہ تعالی نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے ایک دوسرے کا لباس ہے تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فہش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے یہ انتہائی درجے کی بہودگی ہے انتہائی درجے کی ایک لانتی عمل ہے یہ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے اور یہ باتیں لوگوں سے شیر بھی نہیں کرنی چاہیے آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ اور میرے پاس کوئی حلکہ لفظ نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بسری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے میں نے ایسے کیا میں نے ایسے کیا لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا یہ بہت لانتی عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لانت ہے حدیث کا مفہوم ہے یہ تو یہ بند کمرے کی میرے بیوی کی باتیں جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بتفیلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ انسان جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے وہ مو میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا تو مو جس سے انسان کھانا کھاتا ہے جس سے کلمہ پڑتا ہے اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے سب سے زیادہ معزز اور مکرم موضوع ہے اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے کہاں سے حلال ہو سکتا ہے تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ اس کو حلال قرار دے رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے مو میں بیوی کے مو میں یہ بالکل حرام ہے بالکل ناجائز ہے کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے